یہ شان ہے ان کی اور ہونی بھی چاہیے یہ شان ان کی ہے محمد الرسول اللہ کی ہونی بھی چاہیے کیوں بھائی ہمیں دیکھو ہم کوئی عزتوں والے لوگ تھوڑی تھے یہ ہمارے سر پہ عزت کی پگڑی رکھی ہوئی ہے ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں لوگ ہمیں انساری صاحب قریشی صاحب خان صاحب پتہ نہیں ملک صاحب کون کون سے صاحب کہتے ہیں یہ ہمیں عزت دی کس نے بھائی بہت سارے لوگ ہمیں تانہ مارتے ہیں کم کنورٹڈ مسلمان ہو ہاں ہے بتاؤ کہ تم پوری فوج لگا کے ان رگوں میں سے محمد الرسول اللہ کا عشق نکال سکتے ہو ہم محمد الرسول اللہ نے ہمیں خریدا ہے آؤ دکھائیں محمد الرسول اللہ نے ہمیں اپنی چھاتی سے لگایا ہے آج بھی مسجد کے اندر جم نماز ہوتی ہے تو اگر جس مرضی برادری کا آدمی ہو اگر ملک کا بادشاہ جو مسلمان ہو کوئی گورنر ہو کوئی شاہی امام ہو کوئی بڑے سے بڑا شاکل عدیث ہو کوئی بڑے سے بڑا متولی ہو نماز میں اگر وہ دیر سے آئے گا تو میاں صاحب وہ پیچھے جوتیوں میں نماز پڑے گا یہ نظام اگر کسی نے دیا تو یہ محمد الرسول اللہ نے دیا ہم انسانوں کا ہمیں کہاں عزت ہے تھی یار ہمیں تو لوگ کہتے تھے تم یہ پانی نہیں پی سکتے تم یہ کپڑے نہیں پہن سکتے لوگوں نے ذات اور برادری کے نام پر ہمیں زندگیاں تنگ کر رکھی تھی پوری دنیا میں اٹھاؤ پوری دنیا کا اتحاس یہ جو گلدستہ بنایا پوری کائنات میں یہ جو حرم کے اندر ہر ملک کا بندہ جس کو ایک دوسرے کی گفتگونی آتی صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے گلے ملتا ہے یہ جو ایک دوسرے کو مسلمان اپنا بھائی سمجھتے ہیں یہ جو ہم پوری دنیا میں محبتیں بانٹ رہے ہیں یہ جو ہمیں عزت عطا فرمائی یہ صرف محمد الرسول اللہ نے عطا فرمائی اب خودی بتاؤنا اگر دنیا کا بھی حساب لگا لیں تو بندہ جاتا کدھر ہے جدھر سے عزتیں ملتی ہیں ادھر جاتا ہے کہ جدھر عزت نہ ملتی ادھر جاتا ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو ایک مسلمان آج تاریخی بات آپ کو بتا رہا ہوں محمد الرسول اللہ نے کہی تھی اس حدیث کو بیان کرنے سے سیدنا عمر رضی اللہ نے روک دیا تھا لیکن سنیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باگیچے میں بیٹھیں تو سیدنا ابو حریرہ ساتھ میں بیٹھیں بڑے عشق سے محبت سے ابو حریرہ کو کا ابو حریرہ جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا یعنی اللہ کو مان لیا اور مجھے اللہ کا رسول مان لیا فرمایا ابو حریرہ وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا ابو حریرہ بڑے کچھ ہوئے فرمایا رسول اللہ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں بھاگنے لگے فرمایا کوئی ثبوت ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتہ اٹھا لیا جو ساری دنیا کے تاجوں سے بھی افضل ہے فرمایا رسول اللہ میں ذرا بازار میں اعلان کر کے آؤں بھاگے جا رہے تھے آگے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم مل گئے پوچھا کیا بات ہوئی بڑا کچھ جا رہا ہے اور میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس نے جنت میں جانا ہے بس لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں چھاتی پہ آدھ رکھ کے دھکا مارا اور فرمایا اگر یہ بات سب کو بتا دی تو آدھے نماز بڑھنے سے گریش کرنے لگیں گے ہمارے پاس سرمائے میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے لوگ کہتے ہیں اب انتہاب پسند اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کو انتہاب پسند کہتے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے انتہاب پسند ہے ساری باتوں میں ٹولرنس منظور ہے ساری باتوں میں سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی کہ آمد تک کوئی ایسا مسلمان پیدا نہیں ہوا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں اور ہماری تاریخ اٹھا لو رسول اللہ سے لے کے قاضی علم الدین تک ہماری تاریخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قربانیاں دینے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے قربانیاں دینے کے لیے ہماری تاریخ سنیری تاریخ ہے لبریز ہے مسلمانوں نے اپنی عالی تاریخ مرتب کی ہے تو میں تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں بھارت کی سرکار سے اپنے پردان منتری صاحب سے بھی کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اس ملک میں تمام لوگوں کا حق برابر ہے تو جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں بے عدبی کی ہے ان کے خلاف کاربائی ہونی ہی چاہیے ہر قیمت پر ہم لوگ عربوں پر نہیں اتراتے میڈیا کو کہنا چاہتا ہوں کعینوں پر لکھا بھی بار کے ملکوں میں احتجاج ہوا تو شاید مسلمانوں کو کوئی سپورٹ مل گئی نہیں نہیں محمد رسول اللہ شان کی شان و عظمت کے لیے ہر جگہ کا ایک ایک ایمان والا ہی کافی ہے ایک ایک ایمان والا ہی کافی ہے یہ نظام حکومتوں سے نہیں چلتا یہ نظام عشق سے چلتا ہے اور عشق جو کرتا ہے اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ عشق کا مقام کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہمارے ایمان کا اولین عصہ ہے کونسا عصہ جی اولین عصہ ہے لیکن ساتھ میں شکر کی بات یہ ہے کہ وہ کہا نا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے یہ اتنا ہی عبرے گا جتنا کی دباؤ گے نظام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے تھے آج جیلے نہیں بھی آئے جمعہ میں کبھی دیکھو آج بیٹے ہوئے ہیں یہ اسلام میں خوبی ہے اور تم یاد رکھو نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میرے آقے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والو تم جتنا بولوگے اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہو سکتا نقصان ہو نہیں سکتا قیامت تک اسلام کا نقصان نہیں ہو سکتا یہ اسلام کے اندر یہ خوبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ خوبی ہے اگر نقصان ہوتا ہونا ہوتا نعوذ باللہ ابو جہل میرے نبی علیہ السلام کے خلاف ساجشیں کرتا تھا کہاں ہے ابو جہل بھئی کیسے رو کسرا کہاں ہیں عطبہ کہاں ہیں ولید کہاں ہیں امیہ کہاں ہیں ابو لہب کہاں ہیں کوئی نہیں یہ طاقت کی بات نہیں ہے یہ عشق کی بات ہے یہ عشق اور محبت کی بات ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں رہیں گے انشاءاللہ بس اب ایک کام اپنے زندگی میں یہ ضرور کرنا ہے جب کوئی دشمن رسول اللہ کے اس خلاف بولے تو اتنا ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہمارا کردار ابو بیسہ ہونا چاہیے کریں گے کچھ ایسا انشاءاللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کے مطابق کب زندگی چلانی ہے ان کے مطابق سچ بولنا ہے ان کے مطابق دوسروں کی بیٹیوں کو احترام دینا ہے ان کے مطابق نبی علیہ السلام کے مطابق پڑوسیوں کو عزت دینی ہے ان کے مطابق ماں باپ کا احترام کرنا ہے دنیا جو مرضی کرتی رہے آپ گراس روٹ پر اسلام کو لے کے چلتے رہیے تو انشاءاللہ تعالی آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے انشاءاللہ دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وَاقْرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدِ